موسیقی بیٹھک میں آج میرے ساتھ ایسے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھکیں کیا کرتے تھے لاہور میں زمانہ بدل گیا منظرنامہ بدل گیا لیکن بیٹھکیں پھر بھی ہم کرتے رہتے ہیں اور ان بیٹھکوں میں اب ہم ان کتابوں کے تذکرے کرتے ہیں جو ہم اپنے اپنے طور پر لکھ رہے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں سید حامد جزدانی صاحب کو بڑی محبت حامد بھائی بہت ساری باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے مگر آج کے اس اپیسوڈ میں کچھ مختصر سی باتیں اپنے کارین کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے دونوں ہی حقیقتیں ہیں کارین بھی ہیں چونکہ آپ بھی کتابیں لکھتے ہیں ہم بھی کتابیں لکھتے ہیں تو ہمارے کارین بھی ہیں اور وہ ہی ہمارے ناظرین بھی ہیں اس تناظر میں میں جو آپ آج کل کس طوار ایک سیریز لکھ رہے ہیں اس کو بھی زیرے گفتگو لاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی یہاں پہ رہتے ہوئے جو کتابیں پبلش ہو رہی ہیں ہم ابھی راستے میں ہیں خالی بالٹی اور دوسرے افثانیں بہت ساری اور کتابیں بھی آپ لکھ رہے ہیں اور وہ یادیں بھی آپ لکھ رہے ہیں تو کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ کینیڈا میں جو بیٹھکوں کا سلسلہ ہے اس وقت سب سے پہلے تو طائر بھائی میں شکر گزاروں کہ آپ نے بیٹھک میں مجھے یاد کیا میری ایک دیری نخواہش پوری ہو گئی کہ واقعی جیسے آپ نے فرمایا کہ جو بیٹھکیں لاہور میں ہوا کرتی تھی تو اب ان کا تسلسل جو ہے وہ ٹورنٹو میں آپ قائم کر رہے ہیں اور بہت کامیابی سے کر رہے ہیں اب وہ یادیں جیسے کہ پروگرام سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ انتظار حسین صاحب کو یاد کر رہے تھے کہ یادوں کا دھوان تو ایک وقت ہوتا ہے کہ جب آگ ہوتی ہے تو ہم ہاتھ سینک رہے ہوتے ہیں سردی میں وہ ایک حدت بھی ہمیں فراہم کر رہی ہوتی ہے اچھا اس کے بجھ جانے کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کا تو اس میں ایک اپنی طوا نہیں ہے تو بعض دوست جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ بعض وقت ایک نوستیلجیا کی ترم استعمال کر کے تو رد بھی کرتے ہیں ایسی یادوں کو اور احساسات کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوستیلجیا کوئی منفی تصور نہیں ہے جتنا بڑا عدب تخلیق ہوا وہ کسی طور بھی یادوں سے کٹا ہوا نہیں ہے نا کم از کم مجھے مجھے ایسا لگتا ہے وہ یعنی بالکل اسی طرح سے طائر بھائی کہ جس طرح سے مستقبل کا سفر یا آگے کا سفر ہم بیک ویو کو دیکھے بغیر نہیں کر سکتے ہیں نا اسی طرح سے جو ہے وہ یادوں کا دھوان جو ہوتا ہے وہ ہمیں زندگی کے حقائق کی جو ہمیں زندگی کے تجربات کیے ان کی لاؤ یاد دلاتا رہتا ہے جس کا ذکر آپ نے کیا یاد نامہ جو مجھے یاد ہے کہ نام سے میں دیکھ رہا ہوں وہ یاد داشتیں تو میری ہیں لیکن ہیں ابھی تک جو میں لکھی ہیں یہیں سبھی والے صاحب کے حوالے سے وہ مناظر محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں کہ وہ موجود تھے وہ تھے ان کے دوست تھے احباب تھے دفاتر تھے سڑکیں تھیں گلیاں تھیں دکانیں تھیں سگرٹ تھے دھوئے تھے چھائے تھیں تو ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ منظر منظر محفوظ ہو جائیں اس لیے میں انہیں جھلکیاں کہتا ہوں کہ پوری یادیں تو نہیں ہیں تو کچھ نہ کچھ محفوظ ہو جائے تو اچھا ہے اور کبھی ہو سکتا ہے کہ میں مفسر ہوں کبھی وقت ملا تو اپنی یادیں بھی دیکھوں گا جس میں آپ جیسے خوبصورت دوست جہاں وہ بار بار آئیں گے دیکھیں آپ نے بات کی اپنے والد صاحب کے حوالے سے اور جو آپ ابھی ایک سلسلہ لکھ رہے ہیں اس میں محترم سید جزدانی جلندری صاحب کا جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اصل میں ایک پورا منظر نامہ ہے صرف آپ کے والد صاحب درستہ کا ہی اس میں ذکر نہیں ہے وہ پوری اردگرد کی فضا ہے درستہ پھر آپ نے انتظار حسین صاحب کی کتاب یادوں کا دھوہا کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ناوسٹیلجیا اب ناوسٹیلجیا اور انتظار حسین آپ اس میں بہت ہی لازم ملزوم ہیں بلکہ میں یہ کہوں تو غلب نہیں ہوگا ظالم و مظلوم ہیں اچھا لیکن میں ریسنٹلی حامد بھائی اس بات پہ ایک اندن سواؤں کہ عدب تو ہوتا ہی ناوسٹیلجیا ہے کیا بات ہے یہ چونکہ عدب میں تو ہم جو بیٹ چکی ہوتی ہے اس کو ہی نارملی نیریٹ کر رہے ہوتے ہیں فیوچر کی بات بھی اگر ہم کہیں کرتے ہیں تو وہ ماضی کے ہی پس منظر میں کر رہے ہوتے ہیں اچھا پہلے میں بھی بڑا حامد بھائی اس ٹرمینالوجی سے ناوسٹیلجیا سے نا فیشن کی حد تک بڑا ریپیلنٹ تھا کہ بڑا یار یہ کیا ناوسٹیلجیا لیکن عدب تو ہوتا ہی ناوسٹیلجیا ہے بہت اچھی بات یہی بات میں ابھی میلان کونڈیرہ کا ایک نوول پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی وہ پورا ایک چپٹر ناوسٹیلجیا پہ وہ بیان کرتے ہیں لیکن میں نے پھلکو ڈیفرنڈ یہ بات سوچی کہ یار ہم تو ناوسٹیلجیا کو رد کر رہے تھے کسی نہ کسی عدبی تھیوری کی وجہ سے جی اثر وائس تو یہ ناوسٹیلجیا ہے جی اچھا باتیں آپ سے اور بھی ہم بہت کریں گے اور کچھ دوست ہمیں اور بھی شامل کریں گے مگر پہلی قسط میں آج کی جو بیٹھک کی پہلی قسط ہے میں آپ کی جو شائری ہے اس کا تو مدہ ہوئی ہوں مگر یہ جو افسانوں کی کتاب ہے یہ جب میرے ہاتھ لگیں تو مجھے شرم ساری ہوئی کہ ہم بعض اپنے دوستوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہم ان کو ایک خاص باکس میں فٹ کر دیتے ہیں کہ یار آپ تو صرف اور صرف شائر ہو بس آپ نے شائری رہنا ہے جی آپ کی افسانیں تو بڑے ہی باکمال افسانیں میں ممنون ہوں آپ کا مجھے خوشی آپ نے تھی توجہ سے پڑھی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نصر کا اعزاز ہے یہ آپ کی محبت ہے کہ ہم اس طرح کی لقنوی زبان لاہوری لہجے میں ادا کر رہے ہیں آپ بھی اور میں بھی لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ اس میں جو مختلف طرح کی افسانیں ہیں میں تھوڑی سی اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں ایک تو افسانیں وہ ہیں جو آپ نے پرانے وقتوں میں لکھے مختلف وقت میں مختلف پھر جرمنی میں جو آپ کام کرتے رہے وہ اور پھر جو کینیڈا کے تو اس میں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ افسانوں کے لکھنے کا سلسلہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہمارے اپنے افسانوں کے لکھنے کے سلسلے کو ہمارے ناظرین سے ذرا کیونکہ جیسا کہ آپ نے ذکر بھی کیا والد صاحب یہ ازدانی جالندی صاحب کا تو گھر میں ان کی پورا ایک کتب خانہ تھا ان کا کتابوں کا آپ کا کتابوں کے انتخاب بھی میں نے دیکھا ہے بہت نفیس اور اندار تو ان کے پاس بہت پرانے اور ہاتھ کے لکھے وے نسخے بھی ہوتے تھے بعض کتابیں ایسی تھی طائر بھئی جو میں نے بچپن میں دیکھیں جو بعد میں مجھے کہیں اور نظر بھی نہیں آئیں جو ان کے خیر تو گھر میں ضرورت کا سامان جو تھا وہ تو ضرورت کے مطابق یا اس سے کام ہی ہوتا تھا تو کتابیں ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی اور یہی صورت جرائت کی اور رسالوں کی بھی تھی تو مجبوراً ہی لگتا پڑھنا پڑھا جو بعد میں شوق بھی بن گیا تو افسانے پڑھتے رہے ہم تو جو بھی نام لیں کلاسیکی سے لے کر مورڈن تک اور خود والد صاحب یزانی جراندی صاحب نے بھی نصر لکھی اور ان کے افسانوں کے پہلا مجموعہ انیس سو چالیس کے قریب چھپا حسن پرست اور دوسرے افسانیں یہ میرے علمیں نہیں تو اسی لیے میں نے اس کا نام اسی محبت کی وجہ سے اور دوسرے افسانیں میں نے وہاں سے لے لیا کہ میں بھی اس نام کو رکھوں تو ایک اسوسییشن ان سے بنی رہے اچھا وہ کتابوں کی کوئی نہ کوئی کچھ کی کاپی موجودتی کچھ کی نہیں تھی ان کے انتقال کے بعد ایک صاحب ہمارے گھر آئے تو انہوں نے باقی کتابوں کی کاپی ہمیں فرام کی ہم شکر گزارے ہیں مجھے والد صاحب کتنے اہم نصر اور افسانیں نگار ہیں یہ عاصف حروخی صاحب میرا وہاں دوست ہے حامی یزدانی دوست نے کہا انہوں نے کہا کہ یزدانی جلندری صاحب سے کوئی تعلق انہوں کا بیٹا ہے ان کا تو یہ کہ کوئی ویر آبارٹس پاتا نہیں تو بتایا وہ ہلکے کا جوائنٹ سیکریٹری ہے تو ٹی آس میں مل جائے گا تو وہ کہنے رہے میں تو انتظار صاحب سے ملنے جاتا ہوں تو کہنے رہے کہ وہ بھی وہی ہوتا ہے تو خیر وہ آئے تو میں نے دیکھا انتظار صاحب کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے امجی تو فیل نے انہوں نے آ کے مجھے کان میں کہا کہ وہ آسی فرقی جو نا وہ تم سے ملنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا یہ ہلکے کی میٹنگ سے چل لے یہ ختم ہوتی ہے تو میں اور زیادہ انتظار کر رہے ہیں تو میں آیا تو وہ کھڑے وزہ کہنے لگے میں آپ سے ملنے کے انتظار کر رہا تھا تو بات ہوئی تو میں نے کہلنے کے وہ جرمنی اپ کے دوست امجہ صاحب سے ذکر ہوا تو میں نے کہا اچھا ان کی محبت ہے تو انہوں نے کہا ایک چلی یہ ہے مجھے بہت اشتیاق تھے جزدانی صاحب کے بارے میں جاننے کا میں نے ان کے افسانے پڑھے ہوئے ہیں چونکہ میں تو ان کے تو افسانے اور نصر میں انیس سو تیس چالیس پینتالیس تک ان کی کتابیں پھر والد صاحب نے چونکہ تراجم بھی کیے بنگولی اور ہندی ناولوں کے اور کچھ انگریزی بھی تراجم کے اور انہوں نے پھر ٹال سٹرائکی کہانیاں میرے خیال ہے اردو عدم میں میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا سب سے پرانی ہیں اگر تراجم ملیں گے اردو میں تو وہ والد صاحب کے ملیں گے پھر ٹیگور کے افسانے اور ان کی کہانیوں کے اور ان کے ناول جتنے اہم ہیں اور شرح چیندر چیٹر جی کے ناول جو ہیں وہ انہوں ترجمہ کیے میرا خلق حمد کم ایک دجن کتابیں ہوں گی نصر میں والد صاحب کی افسوس کے میں نے یہ سنا کہ انڈیا میں اس کے ایڈیسن چھپتے ہیں پاکستان میں شاید دستیاب نہیں ہو پائیں تو بھارا نصر میں یہ تھا تو میں نصر تھوڑی بہت لکھ لیا کرتا تھا جیسے میں اگر کہوں کہ میں نے آٹھویں جماعت میں دو نوولٹ لکھے تھے بچوں کے لیے جو کبھی چھپے نہیں ایک میرے استاد سکول کے انہوں نے گم کر دیا کہ کہیں رکھے دوسرا میرے پاس تھا وہ میرے دل سے پھر اتر گیا بچپن کے تھے بارالبو میں نے نوولٹ پورے لکھے یہ میں کہہ سکتا ہوں تو پھر میٹرک میں میں نے ایک پہلی شار سٹوری لکھی وہ ایک رومانوی سی کہانی تھی جو تھوڑی حقیقتی تھوڑا افسانہ تھا ایک سنیوی کہانی لکھی تو اس کے بعد پھر کبھی کبھی نصر جو ہے کبھی ریڈیو پاکستان کے لیے چھوٹا بھوٹ لکھ لی یہ چھل سر چلتا رہا تو جرمنی میں میں کچھ نصر لکھنے کا موقع ملا تو میں نے چند کہانیاں لکھیں جو اس میں موجود ہیں کسی نے کی صورت میں جو دستیاب ہو سکیں پاکستان گیا تو چند میں نے وہاں لکھ لیں پھر بھی یہاں آیا تو بیچ میں جہاں جہاں شاعری نے مجھے کوئی وقفہ دیا تو میں کرتا رہا تو میرے خال میں نے حق تو نہیں ادا کیا جتنا مجھے لکھنا چاہیے تو اس میں زیادہ توجہ جو ہے وہ اور زیادہ وقف شاعری نے دیا پھر آپ جانتے ہیں کہ جب مشک ہو جاتی ہے تو پھر دماغ اسی ساب سے یعنی مصرے چلتے رہتے ہیں اس میں تو کہانی لکھنے کے لیے ویسے بھی چونکہ یہ سبر آزمہ مرحل ہے تو لکھتے ہیں آپ نے تو افسانیں بھی لکھے اور آپ نے نوبل لکھے اور نوبلر لکھے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک سبر آزمہ ہے کہ آپ وقت مانگتا ہے آپ سے تو زندگی کچھ ایسے پھر گتا چڑھا ہو کا شکار رہی کہ وہ اتنا ٹکر لکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن جیسی مجھے موقع ملا اور جو کہانی درستی آپ میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ بھی کھو جائیں کیوں نہ ان کو محفوظ کر دیا جائے تو میں شکر گزارو آپ نے اس کو آپ جیسے نصر نگار نے اس کو پڑھا نہیں یہ بہت اہم ہے آج کی مقتصر گفتگو میں تھوڑی سی چلتے چلتے بات آپ کی شائری کے حوالے سے کریں گے چونکہ آپ کی شائری کی جو کتابیں اب تک شائع ہوئیں ہم تو یہی ایک امیج بنائے بیٹھے ہوئے تھے کہ حامل جزانی سراپا شائع وہ ہیں لیکن اب نصر کی کتابیں میں آنا شروع ہو گئیں ان کا تذکرہ ہو گیا ابھی یہ آپ کی ایک تازہ نئی کتاب شائع ہوئی ہم ابھی رستے میں رستے میں تو اس کتاب کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ نظمیں اور غزلیں کیا کینیڈا میں قیام کے دوران ہیں جب سے آپ کینیڈا رہ رہے ہیں یا ان میں کچھ ایسی شائعی بھی ہے جو پچھلے وقتوں کی شائعی جی زیادہ تر طائر بھئی ہم ابھی رستے میں ہیں اس میں قیام جرمنی کی کچھ نظمیں قیام جرمنی کی ہیں بلکل آپ چاندے کیسی ہوں گی جو کسی وجہ سے مکمل نہیں ہو پائیں اس وجہ لیکن زیادہ تر جو ہے چونکہ میرا ابھی ایک خواب رہتا ہے پہلا مجموعہ تھا جو آپی نے لاہور سے شائع کیا اس کا دوسرا ایڈیشن دو ہزار آٹھ میں چھپا تو اس کے ساتھ نئی کتاب شائعی کی چھپی تھی گہری شام کی بیلیں تو اس میں دو ہزار ٹک کے چیزیں جو تھی وہ شامل تھی چاند ایک تھی یہاں نے کی ورنہ یہ کہ وہ جرمنی اور پاکستان کے قیام کی تخلیقات تھی تو یہ جو اس میں جو ہیں وہ بات کی نظمیں اور غزلیں جو کہ پچھے مجموعوں میں مکمل طور سے نہیں چھپیں یا ان میں کوئی ترمیوم و اضافہ ہوا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر لیں اس لحاظ سے اس سے تازہ مجموعہ کہا جا سکتا ہے نظمیں تو پہلے یہ شاید نہیں ہوئیں کہیں بھی کہیں بھی اور آپ ان کے موضوعات بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اس میں بات کی چیزیں ہیں پہلے یعنی لکھنے کا انداز اور کرافت کچھ مختلف تھا اور آپ آپ کو آپ شروع سے قاری ہیں چونکہ شہری تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ مختلف ہے حامد بھائی ہم آپ کی نظمیں بھی سنیں گے غزلیں بھی سنیں گے اور گفتگو کریں گے ابھی یہ جو بیٹھک میں میں نے آپ کے ساتھ مقتصر سی گفتگو کی اس کا مقصد اپنے ویورز کو اپنے ناظرین کو آپ کی کینیڈا میں موجودگی کا احساس دلانا ہے ابھی ہم جو بھرپور انداز میں گفتگو کریں گے وہ مل کر کریں گے اس میں عرفان ستہار صاحب ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اور سلمان حیدر صاحب بھی شریک ہوں گے اور اس میں ایک بڑے کینوز کے حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے ساتھی ہمارے اردو کے اہم شائر اور عدیب یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے اپنی شائری کو عدب کو کینیڈین کانٹیکس میں بھی اور اردو کے کانٹیکس میں بھی آگے لے کر چلتے ہیں آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں اور بھی ہم کنورسیشنز کریں گے اور ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ ٹیگ ٹی وی پر اس طرح کی گفتگو کا سلسلہ پھیلائیں کیا بات ہے؟ تاکہ اب اس گلوبل ویلج جیسی دنیا میں ہمارے اردو پڑھنے اور لکھنے والے دوستوں کو یہ احساس نہ ہو کہ کینیڈا سے کچھ کام نہیں ہو رہا نہیں یہ بہت امدہ خیال ہے اور میں سامنے تو اس پر عمل ہونا چاہیے میں حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ قدم ملا قدم سے قدم ملا کے چلوں گا بہت شکریہ اور آپ نے جو دو موطبر نام لیے جی وہ ابھی بریک کے بعد ہم کٹھے ہوں گے اور وہ بری عزاز کی بات ہے کہ ہم گفتگو کریں گے ہاں ہم مل کر کریں گے اور ایک بڑا سیشن ہوگا اس میں گفتگو کریں گے سیکھنے کا موقع ملے گا بہت شکریہ اور اس مختصر کنورسیشن میں شامل گفتگو ہونے کا بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ ویوز بات چیز سن رہے تھے حامج جدانی صاحب کی ہمارے اسی دوسرے اپیسوڈ میں آپ ایک بڑے منظر نامے کے حوالے سے خاص طور پر کنیڈین اردو لٹریچر کے حوالے سے کنیڈین ساؤٹ ایشن لٹریچر کے حوالے سے بات ہی سنیں گے اور ہمارے ساتھ میرے اور حامج جدانی کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سلمان حیدر صاحب اور ایفان ستار صاحب